تو بڑا کچھ پتا ہے آپ نہیں کیسے آپ کو یاد آپ نے سب کر لیا آپ پڑھتی رہتی ہیں سارا کچھ آپ واقعی پانچ سال ہی ہیں میں آپ سے بار بار یہ پوچھتا رہا ہوں سکوئی احمد فراز صاحب کا اگر شیر یاد ہو تو بتائیے ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر ارے واہ 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 کچھ اور مقرر آپ آپ آج آپ کا شو ہے آج ہم خاموشی سے بیٹھ کے آپ کو سننا چاہتے ہیں فراز صاحب کے بارے میں کوئی بتائیے فراز صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے نظمی سنائیں گے آپ چلے پہلے نظمی سنا دیں سنائیں لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں واہ 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 تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں واہ اگر وہ بولے تو باتوں سے بھول جھڑتے ہیں واہ اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں واہ 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 سنائیں دن کو اسے تتنیا ستاتی ہیں واہ سنائیں رات کو اسے سنائیں رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں واہ 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 سنائیں اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت اللہ حبہ مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں واہ واہ اب اس سے پوچھئے کہ شبستان کیا ہے متصل کیا ہے اور بہشت کیا ہے پوچھئے بتائیے بہشت کیا ہے جنت واہ واہ کیا بات ہے سو آپ صرف شیر پڑتی نہیں ہیں آپ ان کو جانتی بھی ہیں یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہانیاں ہی صحیح مبال ہے ہی صحیح واہ اگر یہ خواہد ہے تو تعبیر کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ نا کہ وہ جو بچپر میں نے کہا تھا وہ کیسے ہوا تھا وہ کیا تھا سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے لائے ہیں میرے لئے قیدی کا کمبل جیل سے واہ واہ یہ کب کہا تھا انہوں نے کیا ہوا تھا جب وہ میرے جیتنے تھے احمد فراج کیا ہوا تھا انہوں نے یہ شیر کیوں پڑھا تھا کیونکہ عید آئی تھی تو پھر سب بچوں کے لئے وہ اچھا اچھا کپڑے لائے تھے تو ان کو پسند آئے بچوں کے اپنے پسند نہیں ہے ان کو کمبل جیسا لگ رہا تھا اس لئے ہوں نے یہ شیر کہہ دیا کیا بات ہے غالب صاحب کو بھی پڑھا آپ نے جی غالب کو پڑھا میر تکی میر بہت سارش کرتا ہوں شیکسپیر کے قول کی پاسداری کر رہا ہے شیکسپیر کے قول کی پاسداری کر رہا ہے وہ محبت نہیں وہ محبت آدھاکاری کر رہا ہے خجاب کے لئے ایک شیر پڑھنا ہے خجاب کے لئے ایک شیر پڑھنا ہے آہ خجاب آپ کو پڑھیں بہت شیر گھیج کے مارے ان کو لوگ یہاں کے کالے بچوں پل پل ڈسنے والے بچوں تھا معلوم کہ ڈس لیں گے پھر بھی شوق سے پالے بچھو واہ یقینا نا آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا بچھو کا جو ذکر ہے شائر نے شیر میں بچھو آپ کو کا ہے اس پہ مجھے بھی شیر آیا ہے میں درہ کر گیا تو بٹا یہ شیر نا اوپن میں نہیں کر سکتے ہاں کیونکہ بہت سارے شیر ہو جاتے پھر کالے کالے نیلے بچھو ہاں کالے کالے نیلے بچھو کالے کالے نیلے بچھو کتنے کا دیا ہے یہ بڑا بچھو آپ خریداری پہ ہوتا ہے خریداری کا شیر ہے شیر میں وندو شاپنگ کر رہا ہے شیر میں بیسی کلی پرانا دکاندار بھی ہے جی آپ اے تو زی کا پہنے بچھو ہائیوان پہ کوئی شیر ہو نہیں ہے ہائیوان کردار میں میرے بھلے اداکاریاں نہیں ہیں خرداری ہے غرور ہے پر مکاریاں نہیں ہیں مکرر دوبارہ پڑی ہے کردار میں میرے بھلے اداکاریاں نہیں ہیں خرداری ہے غرور ہے پر مکاریاں نہیں ہیں بھائی دیکھئے یہ شیر آپ مجھے لکھے دیں گی اور نیچے اپنا اوٹوگراف بھی لیں گی بھائی دیکھئے پھر میں اس کو فریم کر کے لگا ہوں آپ کے لئے ایک شیر کہنا چاہتی ہے توسک جی ارشاد چارہ گر نے جو مجھ سے پوچھا کہ درد اٹھا کہاں سے پہلے یہ دل پکارا یہاں سے پہلے جگر پکارا یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے پھر یہاں سے پہلے جی آلیا اور آدھی کے لئے یہ ہوگا یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے پھر وہاں سے پہلے پھلتی ہی گئے مجھے ایسا جوں لگ رہے ہیں آپ لوگ مزاگ کھا رہے ہیں نہیں سر بیجتی کر رہے ہیں مفلس جو اگر تن کی قباب بیچ رہا ہے وائل بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے اور اب آپ ان سے پوچھیں کہ شیر کا مطلب کیا ہے پوچھئے ہاں جی بتائیے شیر کا مطلب بتائیے کہیں بتا دوں ان کو سمجھ آئی کہیں لگ نہیں رہے شکم کس کو کہتے ہیں شکم کس کو کہتے ہیں پیٹ کو کہتے ہیں جی فارسی میں اچھا فارسی میں یہ بھی ان کو پتا ہے اصل میں ہم ان کو بتاتے ہیں لفظ پھر اس کے بعد جوڑ کر کہانی اچھا یہ شیر بالکل تازہ ہے شاید کوئی بارہ گھنٹے ہوئے ہیں اس قطے کو تو شاید اس لیے اس کا پورا بانہ اس کے پاس نہیں ہوگا لیکن اگلی دفعہ شاید اس کو وہ یاد ہو جائے کچھ آپ آخر میں احمد فراز صاحب کے حوالے سے بتانا چاہیں تو اس نے بتائیے احمد فراز صاحب کے بارے ہم آج جو لوگوں کے لئے یہاں پہ کےک کر لیں گے وہ کوہارٹ میں پیدا ہوئے اس کے بعد ان کی پوری فیملی ان کو پشاور لے کر چلی گئے اور پھر پشاور میں وہ پشاور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے پھر وہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ پڑھانے لگ گئے ان کا انتقال اسلام آباد میں ہو گیا پھر آگے میں اس کی تفصیل میں نہیں آتی آپ لوگ کو تو پتا ان کا انتقال جو ہے وہ کٹنی فیلیر سے وہ تفصیل شاید بتانا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بڑی دردناک سی کیفیت ہے تو اس کو شاید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے